سائبر سٹی گروگرام معاملے اب پہنچ چکے ہیں تین دنوں میں پچاس سے زیادہ مریض ملے ہیں اور کل گروگرام ظلی میں اب تک ایک سو چھپن بلیک فنگس کے معاملے سامنے آ چکے ہیں گروگرام سب سے زیادہ پرباویت بلیک فنگس کو لے کر اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے فچرے چوبس گھنٹے میں بلیک فنگس کے سولہ مریض ملے تیزی سے پیر پسار رہا ہے بلیک فنگس لوگوں کو نہیں مل پا رہا بلیک فنگس کا انجیکشن اور گروگرام سب سے ہوگی گلچن گروبر اس خبر پر ہمارے ساتھ بنے ہوئے گلچن لگاتار بلیک فنگس کا کہہر سائبر سٹی گروگرام میں پڑھتا نظر آ رہا ہے بیتی چوبیس گھنٹوں میں سولے نئے ماملے اور پیچھلے تین دنوں کا ذکر کریں تو پچاس کی سنکھیا میں بلیک فنگس کے ماملے سائبر سٹی گروگرام میں سامنے آ چکے ہیں مہش جس طرح شروعاتی دور میں کرونا نے اپنے پیر پسارے تھے تو اب اسی طرح بلیک فنگس بھی اپنے پیر پسارنا شروع کر رہا ہے اگر تین دن کی بات کی جائے تو تین دن میں پچاس سے زیادہ ادھک ماملے سامنے بلیک فنگس کی آئے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں سولہ ماملے سامنے آئے ہیں اور آتک جلے میں اگر بلیک فنگس روگیوں کی بات کی جائے تو لگ بگ ایک سو ان کی سنکھیا 156 ہو چکی ہے تو لگاتار اب یہ سنکھیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں اب جو اس بیماری سے جو علاج کے لیے جو استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں اب ان کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے جو اس بیماری سے گرست ہے اب وہ دوائیوں کے لیے یا انجیکشن کے لیے لگاتار سوشل میڈیا پر گوہار لگا رہے ہیں کیونکہ یہی نجارہ ہم نے کرونا کے سمیں میں بھی دیکھا تھا کرونا میں لوگوں کو آکسیجن نہیں مل پا رہی تھی تو وہ سوشل میڈیا پر گوہار لگا رہے تھے نہ کی وہ جو بڑے ہسپٹل ہے وہ بھی آکسیجن کے لیے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر رہے تھے تو اب بلیک فنگس بھی لگاتار پیر پسارنے لگا ہے آخر کار ابھی یہ بلیک فنگس ہے کیا ابھی عام جو لوگ ہیں ان کو یہ پتا نہیں لگا ہے اور نئی بیماری جرور سامنے آ رہی ہے تو میرے ساتھ ڈاکٹر نوال ہے جس طرح بلیک فنگس ایک نئی بیماری سامنے آئی ہے آخر کار یہ بیماری ہے کیا اور کیسے فیلتی ہے بلیک فنگس کوئی نئی بیماری نہیں ہے یہ کافی سمیہ سے ہے بلیک فنگس کا نام ہے میکور میکوسز یہ میکریلز نام کے فنگس سے ہوتی ہے اور ان دنوں میں یہ بہت زیادہ فیل گئی ہے جس کی وجہ سے یہ چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے اس کا فیلنے کا بہت بڑا کارن ہے اس وقت ویسے تو یہ جو بھی پیشنٹ جس کی امنیٹی کام ہیں جیسے کینسر پیشنٹ کوئی امنیو ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ جن کو امنیس اپریسیو ڈرک دی جاتی ہیں لانگ ڈام سٹیرویڈز دیے جاتے ہیں شگر کے پیشنٹ اور کورونا کے پیشنٹ یا کسی بھی کارن سے امنیٹی کام ہونے اچائیو پیشنٹ ان سب کو ہو سکتی ہے بلکہ کوئی بھی فنگل ڈیجیز ان سارے پیشنٹ کو ہو سکتی ہے لیکن ہم دیکھتے تھے کہ یہ بیماریاں جس طرح سوگر کی بتایا آپ نے کرونا کو چھوڑ دے تو تمام بیماریاں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن کیا اس سمیں بھی بلیک فنگس ہوتا تھا بلیک فنگس پہلے بھی ہوتا تھا پر پہلے کم ہوتا تھا اتنا چرچہ کا وشہ اس لئے نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے فیلا نہیں تھا کرونا میں کیا ہوا ہے تو کرونا نے گرس بہت سے لوگوں کو کیا ہے بہت زیادہ لوگ بیمار ہوئے ہیں ایک دم سے ان کی امنیٹی بہت کم ہو گئی ہے اس میں ہائی ڈو سٹیرویڈز دیئے گئے ہیں سٹیرویڈ سے امنیٹی کم ہو گئی ہے ہائی ڈو سٹیرویڈز اور کرونا دونوں ہی شگر کو پریسپٹیٹ کر دیتے ہیں تو ایک دم سے شگر بھی لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کچھ ڈرائی آکسیجن کے یوز سے بھی بلاک فنگس بڑھ گئی ہے کچھ انڈسٹریل آکسیجن کیونکہ ایک دم کلت آگئی سرکار کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تو انڈسٹریل آکسیجن کا یوز ہوا اس کا بھی ایک کارین ہو سکتا ہے کہ یہ بلاک فنگس اتنی تیجی سے فریل گئی ہے لیکن دوائیوں کی بات کریں تو دوائیا کیا لگتا ہے کہ اس سمیں پریاب سنکھا میں آپ لوگوں کے پاس ہیں آج کے دن میں تو پریاب سنکھا میں نہیں ہے دوائیا کیونکہ کبھی اتنی زیادہ دوائیوں کے ضرورت نہیں پڑتی تھی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو مہنگی دوائیاں ہیں تو کمپنیاں بھی لیمیٹیڈ بناتی تھی جتنی بناتی تھی اتنی یوز ہو جاتی تھی کچھ ایکسپائر بھی ہو جاتی تھی اب ایک دم سے جب یہ بیماری آئی ہے تو سرکار نے آڈرز دیئے ہیں آڈرز دیئے ہیں تو ٹائم لگے گا کمپنیوں کو دوائیاں بنانے میں فنگس تو لیکن ویٹ نہیں کرتی ہے کہ دوائیاں کب بنیں گی تو ایک دم سے سپریڈ ہو گئی ہے تو سرکار نے ایک کمیٹی بنائی ہے کمیٹی میں ڈے ٹو ڈے بیسز دوائی دی جاری ہے جس سے کی کچھ کچھ کام سب کا چلتا رہے تو لگ رہا ہے اور بلیک فنگس کے مریض اور بھی سامنے لگاتار آئیں گے لگاتار آئیں گے جی کیونکہ اب تو اصلی کیسے سامنے آنے شروع ہوں گے آپ کتنا تیار ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے اپنے لئے ایک الگ وارڈ بنایا ہے جی جس سے کی فنگس آئے تو کسی اور کو سپریڈ نہ ہو دوائیوں کی کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ سرکار نہیں کوشش ہمیں دینی ہے دوائیاں ابھی تو اور بعد میں مارکٹ میں ایزیلی آویل بل ہو جائیں گی تو پھر تو ساری پر بابلوں میں دور ہو جائے گی ڈاکٹرز نے اپنی کمر کس لی ہے اس چیز کے لئے بڑا ہسپیٹل ہو چھوٹا ہسپیٹل ہو سبھی ٹریٹمنٹ تو کری رہے ہیں گلشن آپ یہ بھی پوچھے کہ ریم ڈیسیور کی دبا کے ساتھ جو ہوا وہ بلیک فنگس کی دباؤں کے ساتھ تو نہیں ہوگا ابھی تو ہوئی رہی ہے کالا بازاری دیکھیں جس طرح ریم ڈیسیور انجیکشن کی کالا بازاری ہوئی تھی کیا آپ جو بلیک فنگس مریجوں کے لئے جو انجیکشن چاہی ہوتے ہیں کیا وہ کالا بازاری تو نہیں ہوگی اب اس انجیکشن میں ابھی تو اس کی کالا بازاری ہو رہی ہے لیکن اس کے آلٹرنیٹیو انجیکشن بھی ہیں اگر وہ بھی یوز کیے جائیں آلٹرنیٹیو دوائیاں بھی یوز کی جائیں تو اس سے بھی کافی مدد مل سکتی ہے ایک ایم فو تیریسن پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہے ہیں ہم اور پوسا کونازول کو بلکل یوز ہی نہ کریں یا اس کے طرف دھیان ہی نہ دیں تو یہ بات بھی تھوڑا سا ڈاکٹرز کو بھی اس کے دھیان دینا پڑے گا کیا آلٹرنیٹیو میڈیسنز کی طرف بھی دھیان دیں کیونکہ اگر ایک دوائی کی اوپر سٹریس کریں گے تو کالا بازاری ہونے کا ڈر رہے گا کتنا مہنگا علاج ہے اس کا کافی مہنگا ہے اگر نارمل ریٹ پہ بھی لی جائے تو ایم فو تیریسن بھی کا انجیکشن بیٹس کی اپلابدتا بلاک فنگس کے مریضوں کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کتنے اس طرح کے بیڈ ہے جو بلاک فنگس کے لیے نردھاریت ہوں گے اور سرکاری کی بات کریں تو کیا لگ رہا ہے کہ سرکار سواستے سویدھاؤں کو بہتر دے پائے گی سرکار کو سواستے سویدھائیں بہتر دینی ہی پڑے گی پیونکہ بلاک فنگس پھیلے گی تو لوگ سرکار کی طرف تو دیکھیں گے تو سرکار کے پاس تو کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے کیونکہ سرکار کا ہی وشہ ہے سواست پروائیڈ کرنا اور پرائیویٹ ہسپیٹل اس کے لئے تیار نہیں تھے پر اب سب نے کمر کس لیا اور سب نے الگ الگ وارڈ بنا دیا چھوٹا نرزنگ ہو ہو تو اس نے پانچ بیٹ کر دیا بڑا ہسپیٹل ہو تو اس نے پچاس بیٹ کر دیا تو سب نے تیاری کر لیا کیونکہ اس بار وہ کورونا کی طرح مار نہیں کھانا چاہتے مریضوں کو مرتے ہوئے دیکھنا اچھا کسی کو نہیں لگتا ہے جس طرح ہم نے شروعاتی دور میں کرونا کے مریضوں کو دیکھا وہ لگاتار گوہار لگا رہے تھے چاہے بیڈ کے لیے ہو چاہے اوکسیجن کے لیے ہو سرکاری چیلٹر میں بھی سرکار اس بات کی تیاری ضرور کرے کی بلیک فنگس کو لے کر کس طرح سے انتظامات کی جانے ہے ریمڈے سیور دبا کی کالا بزاری جس طرح سے دیکھنے کو ملی کہیں وہی حالات بلیک فنگس کی علاج کو لے کر تو دیکھنے کو نہیں ملے گے یہ سنشت کرنا اب سرکار کے ذمہ داری ہے برام گل کورونا ٹھیک ہونے بعد مریضوں کو بلیک فنگس گھے رہا ہے کورونا کی دوسری لہر میں سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے مریض بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں اتنے کم دنوں میں ہی بلیک فنگس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے تین دن میں پچاس زیادہ نئے مریض ملے ہیں وہیں ڈاکٹر سچیندر کمار نوال نے بتایا کہ بلیک فنگس کو لے کر کوئی خاصی تیاری نہیں تھی کیونکہ کسی کو امید نہیں تھی کہ بلیک فنگس اتنی تیزی سے فیلے گا حالانکہ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ شروعاتی دور میں دوائیوں کی ضرور کمی کھلے گی لیکن جلد ہی سرکار بلیک فنگس کی دوائیوں کو بھی اپلکھ کر آ دے گی بلیک فنگس بسیکلی میکار میکوسز ہے میکریل نام کے فنگس سے ہوتی ہے اس کے لئے ابھی تک تو کوئی تیاری خاص تھی نہیں کیونکہ کسی کو امید نہیں تھی کیونکہ کسی کو امید نہیں تیزی سے فیلے گا پر سرکار اور ڈاکٹرز ہیلس فاسود آئیں کیونکہ کورونا سے وار فرنٹ پر لیڈ رہی تھی تو منٹلی پرپیرڈ تھے فیزیکلی پرپیرڈ تھے صرف دوائیوں کے لیے عزت دو جہد رہے گی تھوڑے دن کے لیے وہ بھی کیونکہ سرکار نے امیجیٹ آرڈر پلیس کر دی ہیں دوائیاں فٹا فٹا بپلپ کرائی جائیں گی کمیٹیاں گھٹیت ہو گئی ہیں سب سسٹم بلکل ٹھیک سے چل رہا ہے تو کچھ دن کی دکھت تو دیکھیا آئے گی کوئی نئی بیماری آئی ہے تو پر جلدی ہی دوائیوں سب کو اپلپ دو جائیں گی مہین ڈاکٹرز سچندر کمال نوال نے یہ بھی بتایا کہ بلاک فنگس میوکور مائکوسس ہے جسے سادھاران بھاشا میں بلاک فنگس کہتے ہیں جب ویکتی کا نیون سسٹم گڑ بڑھا جاتا ہے تو اس کا سنکرمنٹ ہو جاتا ہے یہ بیماری شگر مریض فرانس پلانٹ مریض HIV مریض کورونا مریض کینسر روگیوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے اور پھر ان مریضوں میں لمبے سمیے تک آکسزن لگائی جاتی ہے بلاک فنگس ہر اس پیشنٹ کو ہو سکتا ہے جس کی ایمینٹی کم ہو جیسے کی شگر کے پیشنٹ ٹرانس پلانٹ کے پیشنٹ ایٹس کے HIV کے پیشنٹ کورونا کے پیشنٹ کینسر کے پیشنٹ کوئی بھی مینوسپریسیو ڈریکس پہ پیشنٹ ہوں سٹیروائٹس پہ ہوں ان کو ہو سکتا ہے ڈاکٹر نوال نے کہا کہ لوگوں کو اس کے پرتیج جاگروپ رہنا ہوگا اگر کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو گھر پر بیٹھے علاج نہیں بلکہ ڈاکٹر کی رائے سے علاج کرائے تاکہ اس بیماری سے پہلے ہی اس پر انکوش لگائے جا سکے اس کے لیے پرائیویٹ اسپتال میں الگ سے وارڈ بھی بنایا گئے ہیں تاکہ مریضوں کو علاج مل سکے ٹوٹل کام ہے اویرنیس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور کیا لکشن ہے کیا نہیں لکشن ہے تران دلائل دینا ہے گھر پر نہیں بیٹھے رہے ہم لوگوں نے الگ الگ وارڈ بنا دیئے ہیں بلک فنگس کے لیے بڑے ہسپیٹل میں اور بڑے وارڈ بنا دیئے ہیں سرکار نے اپنے وارڈ بنا دیئے ہم لوگوں نے بھی بلک فنگس کے لیے لکٹر سے بات کر لیئے سٹاف سے بات کر لیئے اس کے لیے اپروپریٹ ایکپیپمنٹ اپروپریٹ دوائیوں کی کوشش کی جا رہی ہے کرونا کال میں جس طرح سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں بلک فنگس نے پریشانیوں کو اور بڑھا دیا ہے اس کے لیے مدد کے لیے بھی ٹوئٹ کر رہے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا سرکار کب تک بلک فنگس کے مریضوں کے لیے سواسطہ سوویدھاؤں کا انتظام کر پاتی ہے گروب رام سے گلشن بروپر کی رپورٹ